اچار گوشت کا مثالہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے ون ٹیبل سپور بھر کے شامل کرتا ہے تنمی نہیں آنے دیتا اب ہم لے آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کم کریے نہ کریے کمیں سٹارٹ کریے کمیں شروع کریے تو بھائی آپ نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ آپ ہارڈ ورک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے شیف بن سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ سیکھنے والے بنیں الحمدللہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کھایا کہ آپ لوگوں کی جاب دلوانا ڈیوٹی دلوانا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے حکم سے آپ ٹینشن نہ لیا کریں اچار گوشت کا مثالہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں ایک ایجی میں کتنا استعمال کریں گے یہ توجہ سے دیکھئے گا اچار گوشت بنانے کے لیے بیسک جو چیز ہے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پانچ چیزیں ہیں یہ یہ ابھی کس طریقے سے لینی ہے آپ نے ون ٹو ٹری ٹیبل سپون سفید زیرہ شامل کر دیا اس کو سائیڈ کر دیں سونف ون ٹو ٹری فور ٹیبل سپون سونف کی ہو گیا ٹھیک ہو گیا کلونجی اچار کے ساتھ اچار میں جو استعمال ہوتی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں رائی دانہ ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں میتھی دانہ ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر پانچ شامل کر لیں اب اس کو ہم نے مکس کر دیا اس طریقے سے اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ہاف ہاف کرنا ہے آدھی کا ہم نے بلکل باریک پوڈر بنا لینا ہے اور آدھی کو ہم نے دردرہ موٹا کوٹنا ہے ٹھیک ہے مکسی جار لے لیں یہ آدھا اس میں ڈال دیں اور جو ہم نے آدھا اس میں ڈالا ہے ہم میری بات تسلی سے سنیے گا اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون ٹو ٹری فور ٹیبل سپون خوشک دھنیا ثابت اور صاف میں شامل کر دیں گے تباشیر تباشیر جو ہے نا وہ پنسار کا ایٹم ہے تباشیر جوتی ہے اور یہ جو ہے نا جو چیزیں بھی محفوظ کی جاتی ہیں یہ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ایک سال تک ڈیڑھ سال تک صاف کی صحت کو بھی خراب نہیں ہونے دے گی تباشیر کا استعمال لازمی کیا کریں یہ دیکھیں یہ ہاف ٹی سپون تباشیر شامل کر دیں سوڈیم بینزو ویٹ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ان چیزوں کو ہم نے بلکل سوڈیم بینزو ویٹ مثالے کو خراب نہیں ہونے دیتا نمی نہیں آنے دیتا اب ہم نے اس کو پورٹر فارم میں لے آنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح پورٹر فارم میں آگیا ہمارا مثالہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ٹاٹری ہاف ٹی بل سپون ٹاٹری شامل کر دیں اور اس کو دوبارہ سے گرائنڈ کر دیں بات کو سمجھا کریں کس طریقے سے دکھار کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہا رہا ہوں کہ لے جی پورٹر فارم میں آگیا اس کو اس بال میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو ہمارے پاس مثالہ ہم نے ثابت رکھا تھا اب اس کو ہم نے دردرا سا بنانا ہے پورٹر فارم میں نہیں کرنا موٹا موٹا سا اس کو بنانا ہے کوٹنے بس اگر زیادہ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ کلونجی میتھی دانا رائی یہ کڑوے ہوتے ہیں اگر سب کو آپ پورٹر بنا لیں گے تو مثالہ کڑوے کے طرف چلا جائے گا اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹنے بس یہ لے جی اس کو ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا یہ اس میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے باریک نہیں کیا آدھے کو باریک کر لیا اور آدھے کو نئے سرائے نے دیا گرم سالہ اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دیوئے لنک ڈسکرپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا گرم سالہ وان ان ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ شامل کر دیں سادہ نمک وان ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں کالا نمک وان ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ہاف ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں کٹیوی کٹیوی مرچ وان ٹو تھری فور فائیو ٹیبل سپون شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں یہ لیں رچار گوشت مسالہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کر دیا آپ بے شک چکن کا بنائیں مٹن بنائیں بیف بنائیں یہ کتنا شامل ہوگا ایک کلو گر آپ کے پاس گوشت ہوگا تو پچاس گرام یہ مسالہ شامل ہوگا ٹھیک ہو گیا وزن بھی بتا دیا آپ کو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس گرام جو ہے نا پیکٹ میں اس کو جو پیک کریں گے اور وہ تقریبا 65 سے 70 روپے کا میرا خیال ہے مارکیٹ سے ملتا ہے اس طریقے سے آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں مکمل آپ کو گائیڈ کر دیا اچار گوشت مسالہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے توجہ سے میرے ایک بات سنا کریں توجہ کر رکھیا کریں میری طرف دیکھا کریں اور کاروبار کیا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ چلے گا نہیں چلے گا اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ ہم نے ایک مشن شروع کیا ہوا ہے بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کے اس میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستوں میرے رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچے گا فیس بک میں ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ